اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں مبین الدین خیردی لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام کریئر گائیڈنز جی ہاں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے خاص بات کی تھی آرس کے تعلق سے انشاءاللہ اب اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور کچھ زیادہ ڈیٹیلز انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے یا پھر اس پر ہم ڈسکس کریں گے پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی آرس کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز باتیں آرس سے مطالق آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ بینفیٹ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی نہ صرف رہبری کریں گے بلکہ سٹوڈنٹس کے اندر انشاءاللہ ایک نیا جوش ایک نیا جذبہ اور ایک نیا جنون پیدا کریں گے کیوں کس لیے جب تک انسان کو معلوم نہیں ہوتا جب تک انسان کو احساس نہیں ہوتا تب تک وہ کسی طرح سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہے مگر جب انسان کو اپنی اہمیت پتا چل جاتی ہے الحمدللہ پھر کبھی وہ نہ رکتا ہے اور نہ کبھی وہ تھکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی منزل کو نہ پالے ناظرین آپ تمام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے تعلیمی حالات کیا تھے اور الحمدللہ جو ہی اسلام لوگوں کی زندگیوں میں آیا تو ان کی زندگیاں کیسے بدل گئی وہ لوگ جو بہت کم پڑے لکھے تھے الحمدللہ اسلام لانے کے بعد وہ لوگ نہ صرف طب میں بلکہ کیمسٹری کے اندر بھی کئیوں چیزیں انونٹ کر کر چلے گئے دریافت کر کر چلے گئے آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نائنٹی ٹو کے بعد مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ خاص کر تعلیمی انخلاب یا پھر تعلیمی ڈیولپمنٹ شروع ہو گیا ہے جس کی مثالیں ہمارے پاس فیصل سے لے کر اور کئی اسٹیڈنٹس کی ہیں جنہوں نے نیشنل لیول پہ الحمدللہ خاص ریکارڈز بنائے ہیں تو شروعات کرتے ہیں ہمارا پروگرام کریئر گیڈنس جو پچھلی نشست کا ہی یہ حصہ ہے ہم بات کر رہے ہیں مکمل ٹوٹل ریلیٹڈ اباوٹ دہ آرٹس فیلڈ مائی ڈیر ای ہڈ سیڈ ان مائی لاسٹ کلاس ریلیٹڈ اباوٹ دہ ایڈوکیشن ریلیٹڈ اباوٹ دہ سائیکالوجی انشاءاللہ اس کے مطالق میں آپ کو اور تفصیلی بتاتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھوں گا تو بات ہو رہی تھی ایڈوکیشن سائیکالوجی کی ایمن سائیکالوجی کرتے ہیں تو آپ آسانی سے کانسلر بن سکتے ہیں اور آپ کی ارننگ کم سے کم پندرہ ہزار سے دو لاکھ ہو سکتی ہے اسی طرح آپ پروفیسر بن کر الحمدللہ ایک بہترین جاب حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے جابز ہیں فار اگزامپل انڈسٹریز میں بھی سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے یعنی جو شخص سائیکالوجی سبجیکٹ سے پڑھا ہوا ہے اس کی ڈیمانڈ انڈسٹریز میں بھی ہے سوال یہ آتا ہے ایک سائیکالوجی پڑھا ہوا شخص ایک سائیکالوجی پڑھا ہوا سٹوڈنٹس انڈسٹری میں کیا کرے گا جی ہاں آپ کا سوال بالکل درست ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے جب بھی مینجمنٹ اور سٹاف کے درمیان کوئی پرابلم ہوتا ہے یا پھر سٹاف وہ لیول سے اس سپیڈ سے کام نہیں کر پاتا یا سٹاف اچھی ایفیشنسی کے ساتھ کام نہیں کر پاتا اس وقت الحمدللہ سائیکالوجسٹ یا پھر سائیکالوجی پڑھا ہوا شخص اپنا رول پلے کرتا ہے اسی لئے انڈسٹریز میں بھی جو لوگ سائیکالوجی سے ایم میں کرے ہوئے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ انہیں بہترین سالاری بھی دی جاتی ہے اور نہ صرف سالاری دی جاتی ہے بلکہ ان کا تعلق مینجمنٹ سے بھی ہوتا ہے اور ان کا تعلق ورکر کمیونٹی سے بھی ہوتا ہے تو آپ پیرلل ایک سوشل ہیلپ ہینڈ کی طرح آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اچھی زندگی ریسپیکٹ فل زندگی ایک نام کی ایک پہچان کی اور پھر ایک شان کی زندگی آپ گزار سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ ایم میں ان سائیکالوجی ہو تب آپ انڈسٹریز کے اندر بھی جا کر آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اسی طرح کرائنس ریپارٹمنٹ جی سٹوڈنٹس ڈرے نہیں کرائنس ریپارٹمنٹ جی بالکل کرائنس ریپارٹمنٹ کے اندر بھی سائیکالوجی پڑھے ہوئے شخص کی بہت زیادہ مانگ ہے کیوں ساماجک طور پر کچھ لوگ ایسے کام کر کر جیل میں آ جاتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ پرابلم ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں اس وقت کرائنس ریپارٹمنٹس خاص کر جو لوگ سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتا ہے فار ایکزامپل اگر کسی شخص کی تفتیش چل رہی ہے اور محکمہ صحیح جانکاری حاصل نہیں کر پا رہا اس وقت ایک سائیکالوجی کرا ہوا شخص چہرہ دیکھ کر اور جو بھی کرائنس ریپارٹمنٹس خاص کر کرائنس ریپارٹمنٹس خاص کر رہا ہے اس کے حرکت دیکھ کر وہ بتا سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح الگ الگ پہلووں پر بحث ہوتی ہے اور ان کا ساماجک یا پھر سوشل اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے اسی لئے کرائنس ریپارٹمنٹس میں بھی ایم میں ان سائیکالوجی کرے ہوئے اشخاص کی یا سٹیڈنٹس کی کافی مانگ ہے آپ اس بارے میں بھی سوچئے ہمارے پاس پراپر گائیڈنس نہ ہونی کی وجہ سے یا پھر ہمیں نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے ہم کئیوں بہترین موقع بلا وجہ گواں دیتے ہیں اسی لئے امید کہ آپ اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھائیں گے اور ڈیٹیلنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو خاص کر سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آپ آنے والا اپنا کریئر بہتر سے بہتر اور ترخی کی بلندیوں پر انشاءاللہ لے جائیں گے ہمیں آپ سے بھرپور امید ہے اسی طرح اور ایک اسپورٹس اسپورٹس گویا انڈیا کے اندر تو ایک فوبیا ہے حاصل کر فوبیا ہے یا ایک سنامی ہے جسے ہم اسپورٹس سنامی بل ایک شخص جیسے کھیلنے آتا ہے وہ بھی کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے مگر تاجو اور حیرانی ہوتی ہے اس بات پر جب ایک شخص کو کھیل برابر معلوم نہیں ہوتا یا پھر وہ شخص ذاتی طور پر کھیل نہیں سکتا لیکن الحمدلللہ کھیل میں اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے اسی وجہ سے اسپورٹسمن اگر ہار رہا ہے یا پھر زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے ایسے وقت میں بھی ایک سیکالوجی ایم میں کرے ہوئے شخص کی اسے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیوں کس وجہ سے دو ورڈ اگر آپ کسی کو بولتے ہیں thank you very much یا نہیں تو آپ کہتے ہیں you're so nice تو اس کے اندر ایک عجیب فیلنگ آتی ہے وہ پھر دو بار آپ سے ضرور ملے گا کیوں آپ سامنے والے کو ایڈمائر کر رہے ہیں سامنے والے کی تعریف کر رہے ہیں یا سامنے والے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اسپورٹس کے فیل میں بھی چند لہمات ایسے آتے ہیں ایک وقت جب کھلاڑی ہارنا شروع کرتا ہے اس وقت اس کے مورال کو بڑھانے کے لیے ایم میں ان سائیکالوجی کرا ہوا شخص بہت اہم رول ادا کرتا ہے کیا وجہ ہے جب تک انسان کو ایک منٹر نہ ملے یعنی ایک سپورٹر نہ ملے خصوصاً اس کے سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص سپورٹ کرے تو وہ اسپورٹس میں بڑے سے بڑے میڈلز آسانی سے لا سکتا ہے اسی لیے اہم میں ان سائیکالوجی جو شخص کرا ہوا ہے اسپورٹس میں بھی اس کے لیے کافی مواقع ہیں اس بارے میں سونچا جا سکتا ہے غور کیا جا سکتا ہے شرط وہی ہے کہ آپ پڑھیں اگر آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں گے چین تک پیو سی تک الگ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ جب پڑھنا لکھنا جاری رکھیں گے تو ایسے بہترین اور شاندار موقع آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ نظر آتے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے میسر ہوتے ہیں اسی طرح دوسرا ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل کاؤنسلر یہ بہت اہم ہے میں خصوصاً پیرنٹس سے یہ گزارش کروں گا یہ ریکویسٹ کروں گا یہ دردمندانہ اپیل کروں گا کہ پیرنٹس اسکولز والوں کو زور دے کر کہیں کہ وہ اپنے اسکولز میں ایک ایجوکیشنل کاؤنسلر ضرور رکھیں کیوں رکھیں سب کس وجہ سے رکھیں تو ایمین سائیکالوجی اگر کوئی شخص کرتا ہے بی ایڈ کے بعد یا پھر بی ایڈ کرتا ہے تو وہ ایجوکیشنل کاؤنسلر بن سکتا ہے ایجوکیشنل کاؤنسلر کا رول کیا ہے الحمدللہ ہم ہمارے بچوں کو اسکولز بھیجتے ہیں انڈیا کے اندر بات ہوتی ہے ڈراؤپ اوٹس کی بہت سارے بچے فس سے لے کے فور تک پڑھتے ہیں اور پھر آدھے کے آدھے اسکولز سے بعد میں غیب ہو جاتے ہیں کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اگر کہیں دلچسپی ہے اگر کوئی چیز اٹریکٹ کرنے والی ہے متاثر کرنے والی ہے چاہے بچہ رہو یا بڑا وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے چونکہ بچے اسکولز کو آتے ہیں فور تک پھر فورت کے بعد کوئی نہ کوئی کاموں میں لگ جاتے ہیں یا کوئی اور دوسری فیلز میں چلے جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کاؤنسلرز نہیں ہوتے اگر اسکولز میں کاؤنسلرز ہوگا تو انشاءاللہ وہ ڈل جو بچہ ہے اس لڑکے کی طرف یا ڈل اسٹوڈنٹس کی طرف خاص فوکس کرے گا اس لیے فوکس کرے گا کہ جو جو بھی ڈل اسٹوڈنٹس گزرے ہیں دنیا کے اندر الحمدللہ وہ اپنا نام بہت زیادہ بنائے ہیں خاص کر آپ تھامس ایڈیسن کے بارے میں سنے ہوں گے یا تھامس ایڈیسن کے بارے میں پڑے ہوں گے جس نے بل پیجات کیا اسے اسکول سے نکالا گیا تھا اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ وہ زیادہ انٹلیجنٹ نہیں تھا وہ لڑکا خاص پڑھ نہیں پا رہا تھا اسی لیے کہیں دن اسکول کے دوسرے بچے خراب نہ ہو جائیں یہ سمجھ کر اسکول ساتھارٹی اسے اسکول سے نکال دیتی ہے اور وہ لڑکا جو ڈل اسٹوڈنٹس تھا برائٹ اسٹوڈنٹس نہیں تھا دنیا کے اندر الحمدللہ وہ بل پیجات کرتا ہے آج الحمدللہ وہی روشنی میں ہم لوگ ہر خسم کے کام کر رہے ہیں یہ کیسا ہے کس وجہ سے ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو سلو لرنر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ہم نظرانداز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ پڑھنا چھوڑ کر پھر سے ادھر ادھر یہ ایسے ویسے کام شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ ہوتل کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو اگر ایجوکیشنل کانسلر رہے گا تو انشاءاللہ سلو لرنرس کی طرف خاص کر دھیان دے گا اور ٹیچر سے انٹروگیٹ کر کر وہ بچے کے پرابلم سوال کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح انشاءاللہ بچوں کے صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایجوکیشنل کانسلر وہ ہیڈ ماسٹر کو بتائے گا کہ یہ بچے کے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں کہ یہ لڑکا انشاءاللہ اگر ہم اس پہ صحیح دھیان دیں گے تو یہ ڈسٹرک کا ٹاپر بن سکتا ہے کیا آپ کو پتا ہے اگر کوئی لڑکا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ یہ زمیداری لیتی ہے کہ اسے پڑھانا اسے لکھانا اور پورا خرچہ گورنمنٹ پی ایج ڈی تک سمالتی ہے کہ ایسے بچوں کے لیے جو بہت اچھے یعنی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ایسے بچوں کے لیے خصوصاں گورنمنٹ کی طرف سے یہ نظم ہے مگر چونکہ ہمارے پاس کانسلر نہیں ہونے کی وجہ سے ہم ڈل بچوں کو یا پھر سلو بچوں کو اسکول سے گویا مس کر لے رہے ہیں اور جو ٹاپ بچے ہیں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں ان کو ہم کہیں نہ کہیں ان کا وہ استعمال نہیں کر پا رہے اسی لیے ایجوکیشنل کانسلر بننے کا خصوصاں ایسے لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے جو خوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں خوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کانسلر کے ذریعے آپ شاندار پلاننگ کر سکتے ہیں اپنی کمزوریوں کو دور کر کر اپنی خوبیوں کو سمجھتے ہوئے آنے حالے دنوں میں انشاءاللہ اپنا نام اور اپنے صلاحیتوں کا جمال آپ یہ دنیا کو دیتے ہوئے جا سکتے ہیں یہ کب ممکن ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ ایجوکیشنل کانسلر بنیں گے خصوصاں ایمین سائیکالوجی کرنے کے بعد اور بہت ساری فیلڈز آتے ہیں اس فیلڈز کے بارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ aware ہو سکتے ہیں مگر کب جب آپ پڑھیں گے جب آپ سوچیں گے جب آپ غور کریں گے تو اسی لیے سوچتے رہیے زیادہ غور کرتے رہیے کیوں جو کام پلاننگ سے کیا جائے الحمدللہ وہ سکسس ہوتا ہے اور جو کام پلاننگ سے نہ کیا جائے وہ کام میں کامیابی نہیں آتی زیادہ سکسس نہیں آتی آپ کو معلوم ہے الحمدللہ خاص کر سچر کمیٹی کے بعد ہمارے اندر ڈیولپمنٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آنے آلے دنوں میں ہمارا مستقبل بہت برائٹ ہے شرط یہ ہے کہ اب اگر ہم پلاننگ سے آگے بڑھیں تو آگے بڑھتے ہیں جناب شروعات کرتے ہیں ہسٹری سے ہسٹری بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بورنگ سبجیکٹ کیوں کیا وجہ سے یہ بورنگ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ جو خام اپنی تاریخ کو جانتی ہے اپنا مستقبل الحمدللہ خود بخود وہ روشن کرنے کی طرف لگ جاتی اسی لئے ہسٹری سبجیکٹ is also one of the best سبجیکٹ ہسٹری سبجیکٹ پڑھنے کے لئے آپ کے اندر qualities ہونی چاہئے پہلی qualities یہ کہ patience دوسری qualities یہ کہ آپ کا تعلق یعنی آپ کا interest ہسٹری کے اندر ہو تب آپ اس field کے اندر جا کر اچھے marks حاصل کر سکتے ہیں نہ صرف اچھے marks حاصل کر سکتے ہیں بلکہ الگ الگ jobs بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں بی اے میں اگر آپ کا main subject optional subjects ہسٹری ہے تب انشاءاللہ آپ ہسٹری سبجیکٹ پڑھ کر آسانی سے کامیابی کی طرف دور سکتے ہیں فار اگزامپل بہت سارے لڑکے جو آئی اے ایس یا پھر دوسرے کلاس ون اگزامس لکھتے ہیں ایسے طلبہ خاص کر کامپیٹیٹوی اگزامس میں ہسٹری کو as a main subject چیوز کرتے ہیں یعنی اس کو پسند کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں ایم میں ان ہسٹری اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا کریئر شروع ہوتا ہے as a historian جی ہاں historian historian وہ بھی government کی طرف سے historian بننے کے لئے ضروری ہے آپ ایم میں ان ہسٹری ہونا ساتھی ساتھ آج کل مسلمانوں کی تاریخ کو مسک کیا جا رہا ہے خاص کر اچھے جو مسلمان حکمرہ ہیں ان کو کوئی الگ شکل دی جا رہی ہے اس وقت اگر ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ تاریخ دا ہوں گے تب ہی ہم انشاءاللہ صحیح تاریخ کو پیش کر سکیں گے اسی لئے historian بننے کا بہترین چانس ایم میں ان ہسٹری ہے اگر آپ ایم میں ان ہسٹری کرے ہیں تب آپ آسانی سے historian بن سکتے ہیں سیکنڈ جو آپ کے لئے advantage آتا ہے وہ ہے guide بننے کا آپ آسانی سے guide بھی بن سکتے ہیں اسی طرح اور ایک چانس آتا ہے وہ ہے writing کا history writing یہ ایک ایسا غیر معمولی اہم subject ہے ایسا غیر معمولی کام ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر جاتی ہے اگر طلبہ خاص کر اور parents خاص کر آپ اپنی تاریخ کو بچانا چاہتے ہیں یا ہم ہماری تاریخ کو مسک ہونے نہیں دینا چاہتے تو history کی طرف خاص کر دھیان دینا ہوگا کیوں دینا ہوگا کس وجہ سے دینا ہوگا انسان کا confidence اپنی تاریخ کے متعلقے سے بڑھ جاتا ہے الحمدللہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلقہ کرتے ہیں یا پھر خلفہ راشدین کی زندگی کا متعلقہ کرتے ہیں تب ہمارے اندر ایک confidence بڑھتا ہے تب ہمارے اندر ایک confidence آتا ہے کیوں آتا ہے خاص کر خلفہ راشدین کے پریئیڈ میں زیادہ سے زیادہ ہم نے scientist ایجاد کیے زیادہ سے زیادہ ماہر لوگ ہم پوری دنیا کو دیئے شاندار اور بہترین غیر معمولی doctors دیئے یہ ہمارا past ہے جب ہم past کو پڑھیں گے past کو سمجھیں گے تو ہم سوچیں گے انشاءاللہ جو ہمارا موجودہ حال ہے اس کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ روشن کریں گے تو اس پہلو سے history کے حیمیت بہت زیادہ غیر معمولی بڑھ جاتی ہے آپ کوشش کیجئے history subjects کو سمجھنے کی اور اس کا متعلقہ کرنے کی تیسری opportunity یا پھر اور ایک opportunity جو آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ ہے archaeological department جی ہاں archaeological department میں الگ الگ museums ہوتے ہیں یہ museums کے اندر جو jobs آتے ہیں اسی طرح archaeological departments میں جو الگ الگ jobs ہوتے ہیں یہ تمام jobs کے لیے آپ آسانی سے apply کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ success ہو سکتے ہیں اور history میں خاص کر history writing میں آپ اپنا role play کر سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو میں history students کے تعلق سے بتا رہا تھا اور کچھ باتیں ہیں میں انشاءاللہ clear کر کے آگے بڑھتا ہوں history کرا ہوا students ایک بہترین teacher بھی بن سکتا ہے اسی طرح history کرا ہوا students شاندار بہترین کامیاب lecturer بھی بن سکتا ہے اسی طرح history کرا ہوا students تمام competitive exams میں آسانی سے compete کر سکتا ہے اور اس کے زیادہ chances بھی رہتے ہیں success ہونے کے جب وہ main exam لکھتے رہتا ہے وہ زیادہ مدد کرتا ہے اچھے سے اچھے marks لینے کے لیے یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کو history سبجیکٹ سے متعلق بتا رہا تھا امید کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے اور امید کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو خاص کر statistics بتانا چاہوں گا کہ انڈیا کے اندر ratio اگر نکالا جائے تو مسلم نوجوان 45% تک ایک ratio آئے community کی base کے حساب یہ نوجوانوں کو اگر صحیح روخ دیا جائے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بہترین leaders بہترین scientists بہترین تاریخ دان بہترین economist اور بہترین educationists انشاءاللہ تیار کر سکتے ہیں اگر یہ نوجوانوں کا استعمال نہیں ہوا تو آپ کو معلوم ہے چھوٹے موٹے کام کر کے زندگی گزارنا پڑتا ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے تو آپ اندازہ کیجئے جب ایک انسان تعلیم کو عائز فرض کی حیثت سے لیتا ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے خاص کر society میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم ہے الحمدللہ ان کے پاس جینے کا طریقہ ہے جن کے پاس تعلیم ہے ان کے پاس صفائی ہے جن کے پاس تعلیم ہے ان کے پاس position ہے یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم ہمارے نوجوانوں کو اور ہم ہمارے مستقبل کے خاص کر ان جیالوں کو دے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ انہیں proper guidance کیا جائے یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طلوہ کو guide کریں اور ان کے روشن مستقبل کے تعلیم سے انہیں زیادہ سے زیادہ بتائیں next میں topic کی طرف آتا ہوں political science political science بہت سارے لوگ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ political science کیا ہے کیا political science ہم کو leader بننا ہے جو political science subject پڑے بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ political science پڑیں گے تو آپ کو knowledge آئے گا constitution کا خاص کر آپ کو knowledge آئے گا الحمدللہ تمام assemblies کا parliament آپ کو knowledge آئے گا importance of the parliament اور آپ کو knowledge آئے گا الحمدللہ importance of the MLA and others اور آپ کو knowledge آئے گا duties of the especially MPs and MLA's یہ تمام knowledge کہاں سے لیں گے کیا آپ کو یہ course کر کے پھر سے الگ پڑھائی کریں گے جی نہیں اگر آپ B.A. میں political science پڑھ رہے ہیں تو آپ کو detailed information مل جاتی ہے جس شخص کے پاس knowledge رہتا ہے الحمدللہ وہ بہت aware جاگا ہوا شخص رہتا ہے اپنے rights کے بارے میں پوچھتا ہے اور اپنے خلاف جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یہ جو quality develop ہوتی ہے political science subjects پڑھنے سے ہوتی ہے اسی لئے political science subjects پڑھنے سے آپ کو future میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے رہی بات اس کے scopes بھی کافی زیادہ ہیں ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا political science B.A. میں اگر آپ رکھتے ہیں تو M.A. political science آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد آپ انشاءاللہ PhD کر سکتے ہیں M.A. PhD political science ہونے کے بعد آپ چاہے تو teacher بن سکتے ہیں B.A. ذریعے سے آپ چاہے تو lecturer بن سکتے ہیں اسی طرح PhD کرنے کے بعد professors کے لئے آسان اسے apply کر سکتے ہیں political science کے lecturers کی بھی کافی demand ہے recently کرنا ڈکا میں ہم دیکھے ہیں 1350 lectures کا appointment ہوا لیکن سوال یہ آتا ہے اتنے post کھل رہے کچھ دن پہلے junior engineers کے 1000 سے زیادہ post کھلے ابھی continue post آ رہے چاہے UPSC کے ذریعے ہو یا state کی طرف سے ہو ہمارا رول کیا ہے ہماری planning کیا ہے ان jobs کو حاصل کرنے کی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں اصل میں ہمیں اس کی بنیادی وجہ نہیں معلوم اس کے scopes نہیں معلوم اس کے futures میں کیا benefits ہیں یہ نہیں معلوم جس کی وجہ سے کئیوں طلبہ پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ایک subject کی پڑھائی ہوتی ہے اور کوئی اور سبجکس میں چلے جاتے ہیں اس کا سب 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 نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر perfection foreign policy میں بھی آپ انشاءاللہ اپنا role play کر سکتے ہیں شرط یہ کہ آپ political science subjects پڑھے ہوئے ہوں اسی طرح sociology subjects یہ بھی زیادہ demand ہے کچھ سال پہلے تک زیادہ demand نہیں تھی لیکن now NGOs اس کا role بڑھ جانے کے وجہ سے sociology subjects کی بھی demand ہو چکی ہیں کافی مانگ آرہی ہیں society کے اندر اس کا بھی procedure طریقہ وہی ہے کہ آپ MA کریں sociology سے اس کے بعد PhD کریں چاہے تو آپ اپنا خود کا organization شروع کریں NGO کی شکل میں یا پھر جو میں detail بتایا professor سے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے تو خاص کر اس لیے کہ جب ہم اس کل میں پڑے ہمیں اتنی ساری سہولت میں اثر نہیں تھی میں خاص کر چاہوں گا کہ آئندہ کا جو lectures ہے اگلی نشست کا اس پر آپ خاص کر اس lectures کو نسمت کیجئے گا کیونکہ ایک ایسا lectures جو شاید آپ کے خواب کو پورا کرنے میں مدد کرے اب وقت آگیا ہے آپ سے رخصت لینے کا ناظرین دل تو نہیں چاہرہ کہ یہاں اپنے آپ کو روک ہوں لیکن وقت کبھی رکا نہیں انشاءاللہ اگلے نشست میں ایک نئے جوش نئے جذبے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کریئر گائیڈنس کے اس اپیسوٹ میں ہمارے عزیز مبین الدین خیردی نے آپ کے سامنے بہت سارے کوسس کا تذکرہ کیا جیسا کی سائیکلوجی پولیٹیکل سائنس ہسٹری لیکن میں آپ کے سامنے سائیکلوجی سے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہی رہا ہوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان تمام فیلڈز میں آگے آئیں بل چڑھ کر کے حصہ لیں اس کے ذریعہ آپ بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں وہ خدمت خلق جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ وہ خدمت خلق کر سکتے ہیں جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے آپ وہ خدمت خلق کر سکتے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے آپ ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں جو احساس کم تری کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ ان بھائیوں کی مدد کریں جو ہر وقت اپنے آپ کو قصور وار ٹھہراتے رہتے ہیں آپ ان بھائیوں کی مدد کریں جو ذہنی بیماری کے شکار ہو چکے ہیں آپ ان بھائیوں کی مدد کریں جو ہر وقت وہ اختلف چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں آپ سائیکلوجی کی تعلیم کے ذریعہ ان لوگوں کی مدد کریں جو ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں دوسروں سے متعلق نگیٹیب سوچ رکھتے ہیں ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ سائیکلوجی کی تعلیم کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ مال و دولت میں دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو قصور وار ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الى من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الى من ہوا فوق کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو جب آپ اپنے سے کمتر اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے اس فلا بھائی کو بہت سارے نعمتوں سے نہیں نوازہ ہے ہمیں تو اس سے بہتر نواز ہے فلا بھائی کو اللہ نے اس آزمائش میں رکھا ہے لیکن اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں رکھا ہے ہمیں اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے ہم اور آپ جب اس طرح کی سوچ رکھیں گے اس طرح کی چیزوں کی طرف دیکھیں بھارتا ہے وہ اپنے اوپر والوں کی طرف دیکھو آپ ہمیشہ اپنے نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں اس پر شکریہ آدھا کریں گے اس پر اللہ کا شکر آدھا ہوگا اس پر ہم اور آپ گور فکر کریں گے ہیں بلکہ آپ ان کے پورے خاندان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے گھر کے تمام لوگ پریشان حال ہوتے ہیں ان کی مدد کر کے گویا کہ آپ نے ان کے پورے خاندان کی مدد کر دی ہم سائیکلوجی کی تعلیم کے ذریعے سے ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں جو ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو اس بیماری سے نجات دلا کر آپ آخرت میں عجر کے مستحق بن سکتے ہیں اللہ کے رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا من یسر على معصر یسر اللہ فی الدنیا والآخر اگر کوئی انسان کسی کی تنگدستی کو دور کر دیتا ہے کسی کی مدد کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کی دن اس کی مدد کرے گا ایک دوسری جگہ پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو سائیکلوجی کی تعلیم کی ذریعے سے آپ بہت سارے لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں بہت سارے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں محترم ناظرین آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں یاد رہے صرف دنیا کمانا مقصد نہ ہو آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں آپ کا ایمان ہی آپ کا محور ہو اپنا ایمان اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں آخرت کے حساب و کتاب کو نہ بھول جائیں اپنے ذہنوں میں ہمیشہ ان ساری باتوں کو یاد رکھیں کیونکہ اللہ رب العالمین آپ سے آپ کے ذمہ داری سے متعلق سوال کرے گا اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی ہو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اور آخرت میں عجر پانے کی امید ہو ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے الہ ہم تمام لوگوں کو دنیا کے تمام پریشان زدہ انسانوں کی مدد کرنی کی توفیق عطا فرما آمین پھر ملیں گے کسی دوسرے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ